میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ مای پرسپیکٹیو یعنی میرا زاویہ آج موسکو میں ایک دو روزہ کانفرنس کا اختتام ہوا ہے اس کانفرنس میں ترکی شام ایران اور روس کے سینئر ترین سفارتکاروں نے شرکت کی مقصد یہ تھا کہ ترکی اور شام یعنی سیریہ کے درمیان دو دہائیوں سے جاری کشیدگی کو کم کیا جائے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات نورملائز ہو سکیں چند ہفتے پہلے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی دوستی ہو گئی ہے جس میں چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اب مغربی ایشیا اور مشرق غستہ میں امریکہ کا اثر رسوخ مدھم جبکہ چین کا اثر رسوخ مقدم ہوتا جا رہا ہے روس میں ہونے والی تین سے پانچ اپریل کی سفارتکار بیٹھک کے پیچھے بھی چین کا عمل دخل ہے گزشتہ ہفتے چینی صدر شیچین پنگ نے موسکو کا تین روزہ دورہ کیا تھا اور خطے میں امن کے لیے بارہ نکاتی پلان روسی صدر پیوٹن کو پیش کیا تھا لہٰذا اب پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے بھارت میں شامل ہونے کے کسی بھی منصوبہ کو چین سے پوداز کرنے کی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے اور مقبوضہ گلگت بلتستان پر پاکستان کے ساتھ اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے چین ہر چال چلے گا ایسے میں ہماری تقدیر کا فیصلہ سوائے ہمارے اور کوئی کرے گا تو وہ ہماری تقدیر کا کاتب ہوگا اور ہمیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا جائے گا جیسے پچھلے بھشتر سالوں سے پاکستان کرتا چلا آیا ہے لہٰذا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ عالمی طاقتوں کی تجارتی گروہ بندیوں اور اس سے جنم لینے والی سیاسی کشم کش کے دوران کس طرح کا سیاسی پروگرام لے کر رہائی سال سے جاری مضاہمتی تحریک میں انٹروینشن کرتے ہیں اور مسلسل سٹڈی سرکلز کے ذریعے نہ صرف تاریخ کے حقائق سے آگاہی عام کرتے ہیں بلکہ پاکستان سے آزادی اور بھارت میں واپس شمولیت کے مقصد اور جد و جہود کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یقینا جن قوموں نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں نہ لی تاریخ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا